مفتی ارباب شمسی کے بینات سننے کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی ارباب کو سبسکرائب کریں ججا کللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا پرچم لے کر نکلے تھے اور سب کو ایمان اور اسلام کی طرف جوڑ رہے تھے ایسے جوڑ رہے تھے کہ ان کے ٹارگٹ میں امیر بھی تھے غریب بھی تھے ہر طرح کے لوگ تھے قوم کے انداز لوگ بھی تھے جن کا اثر کافی ہوتا ہے رسوخ والے ہوتے ہیں وہ بھی ٹارگٹ پیٹھ تھے اور جو لوگ ایسے تھے جو کاشکاری کرنے والے تھے وہ بھی ٹارگٹ میں تھے تو ہوا یہ کہ ایک دن اسی زہل میں جب دعوت دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوا کہ اچانک ایک آدمی آ جاتے ہیں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں کس کے ساتھ بڑے بڑے کفار قریش کے ساتھ جیسے عربہ ابن شہبہ اور ربعہ ابن شہبہ ابو جہل ابو جہل ابن حشام امیہ ابن قلب وغیرہ یہ بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کفار تھے لیکن اثر میں بھاری تھے یعنی ان کا جو اثر تھا وہ ذرا مضبوط تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے دعوت دے رہے تھے ان کو اسلام اور ایمان کے فضیلت گدا رہے تھے کہ بھئی ایمان ایسا ہے اسلام ایسا ہے اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے مطلب ان کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ اسلام کو قبول کر لیں اور اسلام مان لیں اور اسلام کی ہرایت کو پا لیں اسی دوران ہوتا ہی یہ ہے ان کے سامنے ایک نابینہ صحابی جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کا نام تھا ابن مکتون ابن ام مکتون کیا دیتے ہیں ان کا نام ابن ام مکتون تھا اور وہ نابینہ صحابی تھے وہ آئے مثال کے دور پر میں بیٹھا ہوں اگر میں چار لوگوں سے بات کر رہا ہوں کچھ تیسرا آتا ہے تو میں ان کی سنوں یا ان کی سنوں تو میرا ذہن ذرا سا منتشر ہو سکتا ہے تو یہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار لوگوں کے پر پورا دھیان لگائے ہوئے تھے اچانک سے وہ جو صحابی آئے انہوں نے اسلام کے مطالق اور ایمان کے مطالق اپنی کوئی پرابلم تھی انہوں نے سوال کیا تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا ان کے اس وقت انہوں نے کہا کہ ان کے چہرے پر آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر ذرا سی شکن آگئی شکن سے آگئی کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں یہ برا مان جائیں یا میں کیا کروں تو باران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے ان کو دعوت دے رہے تھے اور ان صحابی نے جو بیچ میں سوال کرنا شروع کیا تو ان کی چہرے پر شکن آگئی اور انہوں نے ان کی بات کو انسونا کر دیا یعنی سن کر بھی انسونا کر دیا اب ہوا یہ کہ جب ایسا کیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے میٹنگ پوری ہوئی ان چار جو بوت ہے کفار مکہ کی سردار تھے ان سے جب میٹنگ پوری ہوئی تو قریش کی بڑے بڑے سردار تھے اور جب ان کی میٹنگ پوری ہوئی تو ایک یہ جو آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے چکر میں میرے عظیم صحابی کو یعنی جس نے اسلام قبول کر رکھا ہے اس کو آپ نے اگنور کر دیا یعنی ہدایت آگئی ان کے اوپر اور سبق مل گیا کہ ہمیشہ ایمان والای کا درجہ زیادہ اوچا ہے چاہے وہ اثر میں رسوخ میں کم تری کیوں نہ ہو تو یہی ہدایت آئی فرمایا یعنی آپ جو ہے اے پیغمبر آپ متوجہ نہیں ہوئے کس بات پر اس بات پر کہ آپ سے ایک آمہ انجا اہوالعامہ کہ آپ کے پاس ایک نابینہ آدمی آیا اور آپ ان کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور آپ کو کیا خبر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خبر دینے کے بات یعنی آپ ان کو خیر کی بات بتائیں گے اور وہ ایمان قبول کر لینے ہیں آپ کو پتا بتا ہے نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان صحابی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا عطاب نازل کر دیا ہے یعنی ایک ڈانٹ اپٹ بھی ہو گئی اور ایک نصیت بھی کر دی کہ اگر دو چوئیس ہیں کہ ایمان والا ہے اور چاہے غیر ایمان والا ہے غیر ایمان والا عرب پتی خرب پتی کیوں نہ ہو لیکن اس کا درجہ تب بھی ایمان والے سے نیچائی رہے گا اگر کوئی عالم دین ہے وہ کسی ایسے لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے اور آچانک مومن آ جاتا ہے ایمان والا اسلام والا آ جاتا ہے وہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ پر یہ ضرورت آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ انہوں کی بات چھوڑ کر ان کی طرح متوجہ ہو یہی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور جب حکم دیا تو پھر نابی نے صحابی کی گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں تم پر توجہ نہیں کر پایا کیوں نہیں کر پایا کیونکہ میرے ہمرا جو تھے خوریش کے بڑے بڑے لیڈران بیٹھے تھے میں نے سوچا کہ ایمان اور اسلام اگر یہ قبول کر لیں گے تو ایمان اور اسلام کا بہت فائدہ ہوگا برحال پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں شرمندی کی کائزار آدمی کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو برحال پھر انہوں نے ہمیشہ سے ان صحابی کو اتنی عزت دی انہوں نے کہا ایک الفاظ ہے عربی میں مرحبا بی من عاتی بنی فیہی ربی یعنی خوش آمدی تو ہوں تم کہ تمہاری وجہ سے تمہارے رب نے مجھ پر ڈاٹ ڈپٹی ڈاٹ ڈپٹ کری تو یہ دیکھئے کہ آپ کے پاس جیب میں پھوٹی گوڑی نہیں لیکن اگر ایمان اور اسلام کی دولت ہے تو وہ اتنی ہائی فائی دولت ہے کہ دوسرا آدمی جس کے پاس ایمان اور اسلام کی دولت نہیں دنیا کا سب سے امیر آدمی کیوں نہ ہو اس کا درجہ تب بھی کیا ہے نیچے ہے یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن کہہ رہے ہیں